الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی ٹھیک ہے ان کے مائک میں شاید اشو ہو ہم اگلے دوست کو لیتے ہیں عبداللہ بھائی ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ احمدی ہیں یا غیر احمدی جی اسلام علیکم عبداللہ بھائی والیکم اسلام بھائی کیا حال چالیں الحمدلہ آپ غیر احمدی ہیں یا احمدی مسلمان غیر احمدی ہوں میں ٹھیک ہے تو ہم دوسرے بھائیوں کو پھر جزاقلا کرتے ہیں ہم ان سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں السلام علیکم عزاز بھائی احمد بھائی السلام علیکم عبداللہ بھائی آپ اپنا تعرف کرا دیں میں ساؤتھ مجاب سے ہوں اور سٹوڈنٹ ہوں میں صحیح آپ سے میں نے فیس بک پہ کونٹیکٹ کیا تھا میسینجر پہ مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا پتہ نہیں ریپلائی نہیں دے رہے آپ اس وجہ سے میں نے یہاں کونٹیکٹ کیا ہاں جی یہاں آپ کھل کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں جو بھی آپ بات کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیں میں فیس بک پہ نہیں مجھے پتا آپ نے کیا کہا تھا یہاں آپ بتا دیں میں نے آپ کی ویڈیوز بغیرہ دیکھی ہیں تو مطلب کافی مطلب کے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ویڈیوز آپ کی تو میں آپ کے ساتھ مطلب کونٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے اچھا انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز میں آپ کی کیا رائے ہیں رائے یہ ہے کہ مطلب آپ کے بارے میں جو بتایا گیا تھا وہ تو بلکل مطلب کہ جب آپ کو دیکھا اور سنا مطلب کہ وہ تو بہت ذرا ڈیفرنس ہے اس سیزوں میں وہ تو جھوٹ ہی بتاتے تھے تو عقیدے میں جیسے بھی ہمیں بھی تھوڑا بتائیں جو ہمارے ہمیں بھی پتا لگے کہ کیا جھوٹ پھیلاتے تھے اور آپ نے کیا سیکھن ویڈیوز میں مطلب کہ جیسے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو بتاتے تھے کہ آپ نبیل اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ بھی غلط تھا جب میں نے جہاں تک سنا ہے آپ تو مطلب کہ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں مطلب کہ نبیل اسلام کو آخری نبی بھی مانتے ہیں تو اس کے علاوہ جو مطلب کہ آپ کے بارے میں تھا کہ آپ ایسے غلط باتیں جو تھی کتابوں میں آپ کے جو ہم نے سنا تھا وہ تو نہیں میں نے آپ کے ریفرنس دیکھے اس سے زیادہ جو غلط چیزیں ہیں وہ مطلب دیوبندیوں اور بریلویوں کی کتابوں میں ہیں تو بہت زیادہ حیرت کی بات تھی جب میں نے یہ مطلب سنا تو میں آج ہی آپ کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پھر میں نے آپ سے کونٹیک کیا میسینجر پہ فیس بک پہ تو پھر ابھی آپ کا ریپلائی نہیں آیا تو پھر میں نے کہا اسی طرح آپ سے بات ہو جائے تو جی سعید جزاک اللہ بہت بہت عبداللہ بیر آپ پاکستانی عوام کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیے جماعت اسلام احمدیہ کے مطالقے جو آپ نے ہمارے اندر دیکھا اسلام کے مطالقے جو ہم دعوت یہاں پہ دیتے ہیں دوسرے فرقوں پہ جو ہم حوالے دکھانے اس پہ بھی اپنی کھل کیا فرائی پہ جی میں یہی کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے سے بہتر ہے بندہ خود ریسرچ کرے اپنی تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا ابھی جیسے آپ کی ویڈیوز میری نظروں سے گزری تو پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ جو بتایا جاتا تھا یہ تو بالکل ہٹ کے ہے مطلب وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں بتائی جاتی تھی صحیح ہے آپ جو سکول بغیرہ میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے بارے آپ کو غلط باتیں سکھائی گی تھی جی ایسا تو ہوتا ہی ہے مطلب میں یونیورسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں ابھی مطلب کے تو ویسے بحث بغیرہ مطلب ایسے تو یونیورسٹری بغیرہ میں تو نہیں ہوتی ایسے جو جمعہ بغیرہ پڑھنے جاتا ہے بندہ جیسے مطلب کے ٹرینٹ چل رہے ہوتے ہیں بندہ سنتا ہے تو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے تو بہت ہی حرانگی کی بات تھی کہ یار جو چیزیں بتائی جاتی تھی بہت زیادہ ڈیفرینس ہے ان چیزوں میں جب آپ کو سنا تو اور عبداللہ بھئی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو مسلمان یادتے ہیں آپ کو کیوں لگتے ہیں وہ فیر کے اپنے چھپاتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انہیں نا مطلب کے یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غلط ہیں مطلب کے جیسے بزرگوں کی کتابوں میں بھی گستاخیاں ہیں تو اس وجہ سے وہ مطلب کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہ لے مطلب کے ہمیں کوئی کان فیل ہوتی جیسے بندے کو یہ نا اس وجہ سے اچھا اور آپ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ابھی کیا آپ یہ کہیں گے کہ فرقہ واریت آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ختم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے آپ کے نظر کیونکہ جو یہاں آ رہے ہیں ان سے تو واضح طور پر ہمیں یہ سمجھ لگے کہ جو اکثریت ہیں وہ اپنے فرقے چھوڑ چکے ہیں جی ایسا ہے ماضی کی بنسبت جو ہے نا مطلب کے ابھی بہت سارے سکالرز ہیں جو کام کر رہے ہیں تو ابھی میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ بلکل وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ماضی میں جیسے ہم دیکھتے تھے دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث آپس میں بھی مطلب کہ ان کا ہوتا تھا مطلب طلق کلامیاں ہوتی تھیں اب وہ مطلب اس معاملے میں میں کہتا ہوں کہ یہ آپس میں اکٹے ہیں اچھا لیکن اصل میں جو ان کے دلوں میں حال ہے وہ تو ابھی تک علماء کی اگر ہم بات کریں وہ ایک دوسرے کو کافر مرتد واجب القتل آج بھی سمجھتے ہیں کہ سارے علماء کھلے طور پر وہ تو منافقت ہی کہتے ہیں جیسے مفتی منیب الرحمان تاکی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھ چکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے آپ کو اس بات کا علم ہے مطلب کہ نیچی محفلوں کا تو مجھا علم نہیں ہے ان کی مگر جیسے کی ویڈیوز وغیرہ میں کچھ دیکھتا ہوں جیسے تو وہ آج کل تو پرانی ویڈیوز تو بہت ذرا بری ہوتی تھی آج کل جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے ہاں تو اسی کو ہم منافقت کہتے ہیں جیسے مفتی منیب الرحمان وہ بریلوی ہے احمد ازہ خان نے دیوبندیوں کو کافر مرتد واجب القتل کر کہا ہے ان کے ساتھ کام کرنا بھی حرام ہے ان سے فتوہ مانگنا بھی حرام ہے ان کو مفتی کہنا بھی حرام ہے لیکن آج مفتی منیب الرحمان تاکی عثمانی کے ساتھ بیٹھے گا کیونکہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں ایک دوسرے کو کافر کہے کہ خود کافر ہو کے ہمیں کافر کہنا چاہتے ہیں بس یہ تو ہے مطلب کہ ماضی میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے رہے ہیں ابھی یہ چیز ہے مطلب اچھا ابھی آپ سے کونٹیکٹ میں اگر رہنا چاہے بندہ تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے میں نے ویڈیوز وغیرہ میں کال پہ تو نہیں ابھی تو لائیو چل رہی ہے مجھے مسئلہ بھی ہو سکتا اس کو ہے نہیں فکر نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی شکل کسی کو نہیں نظر آئی نہ آپ کے نام سے آپ کا پتہ لگ سکتا ہے تو اس کا فکر نہ کریں